یا نہ ہمارا فرائیڈے تھا اور ہماری چھٹی تھی بچوں کو نہ ہم لازمی بار لے کے نکلتے ہیں اس لئے ہمارے بچے ہم سے پہلے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اگر کوئی کمی رہ جانا تو یہ خود ہی پوری کروا لیتی ہے ابھی نہ اس کو امہ اور بہن کی طرح سے ونگ لائنر چاہیے تھا سرما کو دیکھ کی نہ چیکھنے شروع ہو جاتی ہے چنی چنی انکو والی اچھا ابھی میں بتاؤں ہمارے اس ایک ویکنڈ میں اتنی ٹسل چل رہی ہوتی ہے مجھے اپنا فیوریڈ کھانا ہوتا ہے اور بچوں کو اپنا فیوریڈ اور پھر جب بچوں کو اپنا فیوریڈ چڑھ جانا سر کو تو پھر بس بھائی میری چھٹی اس قرار پیڈزا کریمنگ آج سری تین دن سے ہو رہی تھی آج تو دو گھنٹے ہماری گاڑی ایک ہی روڑ کے اوپر گھومتے پھرتی رہی اور اس کو سمجھاتی رہی کہ پلیز اس کو ڈیلے کر لو ان کی اببہ کا موڈ نے ہاری کا ہو رہا تھا میرا موڈ پاسٹا کھانے کا ہو رہا تھا مگر جیتے گی تو یہی ہے وہاں جس کی لاٹی اس کی بھینس اسی دوران میں نا ہمارے فونز پر ایک میسیج آیا بگ پیزا کے ساتھ میں دوسرے آئٹم پر آپ کو فپٹی آف ملے گا لیں جی اب کون رو سکتا ہے ہمیں دومینوز جانے سے یہ آفر لے کے کاؤنٹر پر کھڑے وے بندے کو سمجھانے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ لگ گئے تب تک نہ میں دومینوز کی میکنگ انجوائی کر لو بڑا مزاتا ہے مجھے ان کی میکنگ دیکھ کے یہ جی ٹرائے ہوتی ہے شاید میں ان کا کوئی سیکرٹ جان سکوں بہت ہی ایکسپیرینسڈ بیزاڈ ہو چاہیے مجھے اگر کسی کو آتی ہے تو مجھے ضرور یہاں کومنٹس باکس میں بتائیں اور پھر جو ہم نے فیفٹی ہو پھر لیا تھا وہ تھا کرنچی چکن مگر بھائی آج کل کے بچے بڑا ڈواز ہو گئے ہیں ان کو جو چاہیے تھا بس وہی چاہیے تھا دو گھنٹے کی بیس اور پھر پندرہ منٹ کی پیٹزا کے بعد ہمیں کوئی کام بھی کرنا تھے کچھ فنیچرز کی ونڈو کرنا تھی مگر ان لوگوں نے نا یہاں پہ 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 پہنی کسریں پوری کی یار ان چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ آوٹنگ آسان ہے نہ شاپنگز آسان ہے اور پھر ویلوگنگ تو بلکل بھی آسان نہیں ہے اور پھر میرے ہسپنڈ کو لگتا ہے کہ ونڈو کرنے سے بھی شاید ان کے پیسے لگ جائیں گے میں تو ویسے سچا ہی وہ بھی یہاں نا سینٹر پائنٹ میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ اچھا نیشنل ڈے بھی آنے والا ہے پر سانو کی اسیتے اگہی گرین گرین منا لے ہیں ابھی تو ہماری چودہ اگست گزری ہے سو ہمارے پاس بہت سارے گرین ڈریسز ہیں چلو یہ بھی بھلا ہو گیا کہ دونوں ملکوں کے کلر سیم ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں یہ جو میرے مہترم میاں جی ہیں نا یہ کبھی بھی کچھ بھی آسانی سے نہیں لیتے ایک چھوٹی سی بھی چیز لینے ہو نا تو سارے سٹورز پر گھومیں گے پھریں گے ورائٹی کو بھی کمپیر کریں گے آن لائن بھی پرائزز چیک کریں گے پھر کوالٹی چیک کے لئے بھی جیسے سٹورز پر ہمیں بیٹر کی لگانا ہونی ہے پھر ہوم سینٹر سے نا ہوم باکس ہستا ہے پھر کوالٹی وائز ہوم سینٹر اس سے بھی بہت زیادہ ایکسپنسیو اور کوالٹی میں بہت اچھی اچھی شاپس ہیں اور پھر میری اس چھوٹی دنیا کو تو یہ سیٹنگ اتنی پسند آگئی ابھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کا ڈے کیر ختم کر کے اس طرح کا فرنیچر بائے کر لو لیکن بھائی ابھی ایسا کام ممکن جو ڈے کیر تھیری ہم نے سوچ لی تھی ابھی اس کو بھکتنا بھی پڑے گا وہاں جگہ میرا دل کا رہتا ہے کہ میرے بچوں کی سوئی اڑ جائے اور یہاں سے چیز لے کے جانی پڑے لیکن بھائی ان کوڑیوں کا جو اببہ ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے ابھی تو وہ ان کو منائی لیتے ہیں میں سوچتی ہوں جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائیں گی نا تو تب میں ان کے طرح اپنے کام گرائے کروں اور پھر ساتھ نہیں مجھے نظر آ گیا یہ سکیچرز کے لیے ایک بہت بڑی آفر والی شاپ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے بورٹس لگے ہوئے تھے کہ سکیچرز سٹارٹس فرم دا نائنٹی ریال آن لی تو بس ان میں نائنٹی ریال دے جتی لبدی فیرانگی کہ کتے پئی ہوئے گی ایسی آفر بھلا کیوں چھوڑوں میں ویل یہاں پہ آپشنز تو بہت ساری تھی میں یہاں اپنے بچوں کے لیے شوز دیکھ رہی تھی لیکن کونین اور پریشے کے سائز کی شوز نہیں تھے یہاں 149 کی آپشن بھی بہت اچھی تھی بائی دوئے پھر نون آفر آئٹمز بھی تھے یہاں پہ آفرز تو ملی رہے تھے مگر نائنٹی نہیں مل رہا مجھے یہاں پہ سکیچرز پہنا بھی بھئی ایک لیول ہے اور آپ کی بہن کے پاس آلیڈی ایک سکیچرز کے شوز ہیں مالٹا رنگ اب ذرا ایج جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے تو میرا یہ فنگی کلر لینے کو دل نہیں کر رہا تھا کلر اگر یہ نہ ہوتا تو 99 کتنا اچھا تھا نا سکیچرز میں پھر بھی میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں سکیچرز دا بیسٹ ون ٹو ویر اسے زیادہ کمفرٹیبل اور سافٹ شوز دیکھیں بھی میرے پاس لے جی یہ ہے وہ میگا سیل آفر کی انسائٹ سٹوری اگر آپ آویل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی انفرمیشن تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے